بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد امین دیسی کچھن نکوڑی کھشمت میں حضر جناب آج جو میں ریسپی لے کے ہم وہ ہے جی کراچی کی ریسپی ہے چکن دم مار کڑائی چکن دم مار کڑائی کیسے بنتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں آئے میں آپ کو ابھی بتاتا اس کا طریقہ گار کیا ہے چکن دم مار کڑائی بہت آسان ہے اور بہت ہی ہلکی لون مرچوالی ہے یہ میرے پاسی آدھا کلو گوشت ہے تین سے چار عدد ہری میرچ ہے پانچ عدد آلو بخار ہے جس کی چٹنی بنتی ہے وہ آلو بخار ہے تین چار عدد لال میرچ ہے چار عدد ٹوماتر ہے سوکہ دنیا ہے ہلدی پورڈر ہے نمک ہے گرم مسالہ ہے اور کالی مرچ ہے اور یہ پہلے پاس مکھن ہے اور یہ لسن ادھرک اس کا پیسٹ بنا ہوا ہے اور یہ میرے پاس دہی ہے دوسری طرح میں نے کڑائی رکھ دی ہے اس کا طریقہ کیا ہے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں مکھن ڈال دیا ہے یہ مکھن وہی مکھن ہے جو ابھی میں نے نکالا ہے ملائی کا یہ ریس پی مکھن کیسے نکلتا ہے اس کی ریس پی بھی یو ٹو پہ ہے دیسی کچن بھی دمین آپ دیکھیں تو میں نے آگ بھی جلا دی مکھن بھی رکھ دیا تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈائیڈ کرنا ہے اچھا جی یہ مکھن ہمارا گرم ہو گیا اب جو میرے پاس چکن اچھی طرح سے دھونا ہے یہ میں نے اچھی طرح سے دھویا اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے اس کی ابھی بنا ہی کرنی ہے اس کے اچھی طریقے سے بنا ہی ہو جائے کہ تھوڑا سا تیار ہو جگا اس کے بعد ہم نے لسن ادھر کا پیسٹو جو ڈالنا اس کے اندر تینج ہو گیا اس کا ماشا اللہ کلر تینج ہو گیا اس کے اب ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹو ڈال دی گیا اس میں مکھن کے ساتھ مکھن کا طریقہ میں نے بتایا کیسے نکلتا ملائی کے ساتھ تو یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو یہ مٹے رہنا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور آگ نیچے سے تیز کر دیتے ہیں اور اس سے دم لگا دیتے ہیں پانٹ میں دم لگے گا اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں کتنا پیارا آئے گا یہ میں دیسی گی بھی لے اور جو آلو بخارہ وہ اچھی طریقے سے میں نے بھگو دی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی کافی موٹا موٹا ہوئے گا جو ہم اس کا دم کر لیتے ہیں مٹرو نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو ابھی کیم تو لگے گا یہ میرے پاس جو امیلی آلو بخارے کا تیز تھے نا یہ بھی میں ڈال دیتا ہوں آلو بخارے تو اس کے ساتھ یہ ہری میرے چاہ ابھی اس کی تھوڑی سی بنائی ہو یہ اور آگ میں نیچے سے تیز کر دینی ہے تو اس کا پانی اب خوش کرنے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائلہ آئیڈ ہے یہ آئیڈ کر دیتے ہیں یہ کالی میرچے اپنی ضرورت کے مطابق ڈالے آپ لال میرچ اس میں نہیں ڈال دی یہ گرم مسائلہ نمک آسوے زیٹا الڈی پوڈر اور سکا دنیا مکھل کے ساتھ اس کا اپنے ہی فلیور آئے گا جی اپنے ہی فلیور آئے گا جو نرم ہو گئے یہ نکال دیتے ہیں بہت اچھے ضرورت یہ ایک تو مکھن کے ساتھ ہے یہ کالی میرچ کے ساتھ ہے تو تو ابھی اسے دام مار کرنا ہے تو دیسی گئی ہے میرے پاس وہ میرا اپنا نکالا ہوا میں نے گھر کا بولا نا آپ کو کہ ملائی کا نکال لیتے ہیں ملائی کا مکھن نکال لیا مکھن کا گھی نکال لیا تو اللہ غیر کیتا ہے اچھی چیز بن جاتی اللہ تعالی دے رہا تو ہم لوگ کھا رہے ہیں تو آپ برائے میرے بانی کر کے میری ساری ریسپی دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں چھوڑا سا کچھن بنایا میں نے اپنا ہے تو آپ کی میرے بانی ہیں مزدور آدمیوں آپ مجھے لائک فولو ضرور کیجئے گا تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے کہا رہا ہوں آپ لوگ میرے ہنسلا فضائی کے لیے یہ کریں لائک فولو ضرور کریں اور ٹلی کا بٹن ہوتا ہے کہ وہ بھی دبا دیں تو اب یہ ماشاءاللہ ابھی پانتاس منٹ لگیں گے اور اس کا لوگ پکارے کا اپنا ایک پھلے برائے گا اچھا جی آپ اس میں ڈائیں ڈال دیتے ہیں تو اس کے اچھی طریقے سے بنائی کر لیں اچھا جی اس کے تمٹر اچھی طریقے سے دیکھیں ہاں لوگ ہیں اب کیا کرنا ہم نے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہم نے دمپے لگا دیتے ہیں پانچ منٹ دمپے لگانے کے بعد اس کا ریزنٹ دیکھیں کتنا پیارا آجائے گا تو برائے میرے پانی کر کے میری حوصلہ فضائی ضرور کیجئے گا بہت میرے پانیاں آپ کی اللہ آپ کی خیار کریں اچھا جی ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھتے ہیں ڈال دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر بھی اچھا ہو گیا ابھی گریپی ایس میں اس کا پانی تھوڑا سا ہے یہ بھی ختم کہتے ہیں آج تھوڑی تیز کر دیتے ہیں کبھی اپنا یہ رنگ چھوڑے گا کلر چھوڑے گا اور اس کا پانی خوش کوئے گا تو بہت اچھی ریسکر بنی ہے یہ آلو بہارہ اس میں ڈالتا ہے مکھن ڈالتا ہے مکھن کے ساتھ بنی ہے یہ بس ایک ہی بات ہے جی اللہ آپ کو خیر کریں آپ میری ہر مووی دیکھیں ہر مووی کو دیکھیں میری مووی کو لائٹ کریں یہ میری طرف آپ دیکھیں میں اتنی گرمی میں یہ کام کر رہا ہوں تو جتنی میرے پاس گنجا ہے میں اتنا مار لے کر آتا تو میں پھڑا نہیں لگاتا تو میں دو کلو لے ہوں گا نہیں آج میں پانچ سورپے کا گھوشٹ لے گیا تو تین چار ریسکری میں نے بنا نہیں ہے ابھی میں نے کسٹر بنایا ہے ہم کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھنا ابھی نہیں پھینکوں گا دو تین دن کے بعد وہ میں نے پھینکنا ہے میں تو پڑا لکھا نہیں ہوگا دوست ہے میرا بیٹا بھی ہے دوست بھی ہے میرا بھائی بھی ہے وہ سب کچھ کرتا ہے میں انپڑ ہوں مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا مگر اللہ کا شکر ہے میں ہر قسم کی ریسپی بنا رہا ہوں تو اب یہ ہماری کڑائی تیار ہوگی تو اب ہم اس کی ڈیکوریشن کر دیتے ہیں بہت پیارا کلر آگیا ہاں جی اچھا جی میں نے ماشاءاللہ ڈیکوریشن بھی کر دی ہے تو یہ مکھن کے ساتھ بانتی ہے اب کیا کرنا ہم نے یہ سارا سمان اسی طرح ڈیکوریشن کر رکھ کے تو اسے ہم نے دم لگانا ہے دیسی گئی کا وہ کیسے لگے گا وہ میں ابھی آپ کا بتاتا ہوں اچھا جی یہ میں نے نیچے بلکل دم لگا دیا اوپر میں نے ایک سٹیل کی کولی رکھ دی اوپر کولا جلا کے رکھ دیا اب کرنا گیا ہم نے اس میں دیسی گئی تھوڑا سا لینا ہے ایک چمچ دو تین کترے ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا دیسی گئی ڈہارنا ہوں اس کے پاس میں نے دم پر لگا دینا ہے دم دے دینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیاری کشبو بہت پیارا ہے یہ دو تین منٹ ہم نے دم پر رکھنا ہے اس کے بعد اسے اتارنا ہے تو آپ کی یہ کڑھائی جو انا بھی تیار ہو گئی اچھا جی پانچ سے دس منٹ ہو گئے سے دم لگائے ہوئے تو اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کشبو دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا تو یہ تو اب میں ہی بتا سکتا ہوں کشبو تو مجھے آ رہی ہے یہ ہم نے نکال لینا بات وہ ہی ہے جی بہت میرے بنے آپ کے اللہ تعالیٰ آپ خیار کرے اللہ آپ کو تندرستی دے اور میرا یہ ہر ریسپی دیکھیں کھائیں اور مجھے لائک اور فولو ضرور کیجئے گا اللہ آپ کی خیار اللہ حافظ